میڈ فیملی بجٹ میں لانچنگ کے بعد اب اس گاڑی کی ڈیلیبری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ کوئی نورمل گاڑی نہیں ہے یہ ہے نشان میکنائٹ رینو کائیگر اور ٹاٹا پنچ کے علاوہ ہنڈے گرانڈ آئی ٹین نیوز اور مارویتی سجو کی اگنیس جیسی گاڑیوں کو ٹکر دینے والی ایک فیملی بجٹ کی کار اور جہاں تک بات ہے اس کے لک اور فیچرز کی تو لک اور فیچرز اس میڈ بجٹ کی گاڑی میں ملنے والے ہیں ورڈ کلاس کے اور انڈر سکس لاکھ میں ہی اس کا پرائز بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور سیم سیگمنٹ کی گاڑیوں سے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو ان سے کافی کم پرائز میں آپ کو یہ گاڑی ملے گی ساتھی بولڈ سٹائلیس لک اور ورڈ کلاس کے فیچرز بھی اس کے اندر ہونے والے ہیں اور ابھی حال میں ہی انڈین مارکٹ میں اس گاڑی کو لانچ کیا گیا اور اب اس کی ڈیلیبری بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے بات کرتے ہیں اس کمپنی کے بارے میں دوستو تو 20 جولائی کو اس گاڑی کو لانچ کیا گیا تھا 5.70 لاکھ سے سٹارٹ اس گاڑی میں آپ کو ٹربو پیٹرول انجن کے علاوہ ڈیول ٹون کلر اسکیم کے ساتھ میں توف آف دا لائن کے فیچرز بھی بہتی شاندار ملتے ہیں بات کریں 1.2 لٹر نیچرلی ایسپیٹڈ پیٹرول کے تو 5.70 لاکھ سے اس کا پرائز سٹارٹ ہوتا ہے جو سیدھے سیدھے ٹاٹھا پانچ ماروتی اگنیس اور رینو کائیگر کے علاوہ نشان کی میکنائٹ کو بھی ٹکر دیتی نجر آتی ہے اور اس گاڑی کے اندر سب سے زیادہ 56 کسٹمائیزیشن آپسن کے علاوہ 3 پیک ایویلیبل ہیں اور 10 ایکسٹیئر پینٹ اسکیم ہیں 2 ٹرم لیول ہیں اب جب اس کی ڈیلیبری بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے تو آپ بھی اپنے نیر ایسٹ شو روم میں جا کر اس گاڑی کا ٹیسٹ رائب کر سکتے ہیں اور اس کا 1.2 لٹر کا نیچرلی ایسپیٹڈ پیٹرول انجن بھی اچھی خاصی پاور دیتا ہے ایٹی ون بی ایشپی کی ون فیپٹین این ایم کا ٹرک دیتا ہے جبکہ تربو چارج بالا بہت ہی جبردست پاور دیتا ہے ون جیرو نائن بی ایشپی کی پاور اور ون نائنٹی این ایم کا ٹرک جنریٹ کرتا ہے دو گیئر باکس وکل پس میں ملتے ہیں فائیو سپیڈ میانیول کے ساتھ میں آپ کو ملے گا نیچرلی ایسپیٹڈ پیٹرول اور سکس سپیڈ میانیول ایک تربو چارج پیٹرول کے ساتھ ہے اس کے بعد میں ایک آٹومیٹک گیئر باکس سیون سپیڈ کا ڈیول کرسٹ ٹرانسمیشن ملتا ہے مائلیز کی بات کریں تو 1.2 لٹر والا این اے والا پیٹرول انجن 19.8 کلومیٹر کا مائلیز دیتا ہے جبکہ تربو پیٹرول 19.4 کلومیٹر کا مائلیز دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نشان میکنائٹ کے لیے ایک تگڑا کمپٹیشن یا پھر ٹاٹا پنچ کے لیے ایک تگڑا کمپٹیشن ڈیزائن کے معاملے میں یہ گاڑی سب سے الگ نجر آتی ہے اس میں ہے کروم ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں سیسٹرون کی سگنیچر گیل جس کے فرنٹ میں اسپلٹ ہیڈ لیمپ ہے ساتھ میں ڈبل ڈی آر ایل ڈیول ٹون پینٹ سکیم اسپلٹ ایلیڈ ہیڈ لیمپ کلسٹر کے ساتھ آتی ہے اور سائٹ پروفائل میں ملتی سپاک ایلوائ اور بڑے بھیل آرچ ہیں یہ آگے اور پیچھے اس کٹ پلیٹ کے ساتھ بوڈی کلیڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے فیچرز کے بارے میں بات کریں تو اس میں ایپل کار پلی وائرلیس اینڈور اوٹو کے ساتھ میں 10 انچ کے بڑے چچ سکرین انفو ٹین میں سسٹرم ہے اور آگے اور پیچھے کی سیٹ میں بیٹھنے والے یادتیوں کے لیے یو ایس بی فاس چارجر ایویلیو اس میں ہی 56 کسٹمائیزیشن کرنے یوگی ویکلپ اور اس نیو میڈ بجٹ گاڑی کے ساتھ میں 70 سے زیادہ ایکسسریز بھی پیس کی گئی ہیں اور کمپنی 24-7 روڈ سائیڈ اسسٹینٹس کے ساتھ میں وہان کے لیے اسٹینڈرڈ وارانٹی دینے والی ہے سائز کی بات کریں تو اس کی لمبائی 3.98 میٹر ہے اور پچیس تو چالیس ایم ایم بیہل بیس ہے تین سو پندہ لیٹر کا اچھا خاصا بوٹ سپیس ہے اور 180 ایم ایم کا گراؤنڈ کے لیے بھارتی سڑکوں کے لیے کافی بیٹر ویکلپ اس کے اندر دیا گیا ہے تو کیا سوستے ہیں آپ اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد اور اس کے فیچرز کو جاننے کے بعد میں کیا آپ اس گاڑی کا ٹیسٹ رائب کرنا چاہیں گے کمیٹس میں لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کی لیٹیسٹ انفرومیشن آٹم آبائیس نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ساتھ ہی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی من پسند گاڑیوں کے ریویو یا پھر کمپیر ویڈیو تو کمیٹس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی دوارہ اون کی گئی گاڑیوں کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس چینل پر سبھی سبسکرائبر کے ساتھ میں تو اس کے لیے آپ یوٹیوب کمیٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر انسٹرگرام پر ہمارے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے کونٹیکٹ کرے گی آپ کی انپرومیشن سبھی سبسکرائبر کے ساتھ چینل پر شیئر کی جائے گی تو اب آپ بھی چینل کے ساتھ ایکٹیبلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں نمشکار دوستو